بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم انوار الحدیث کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں انوار الحدیث حدیثوں کی کتاب ہے اس کو ہم نے شروع کیا تھا اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں اگلا وہ ٹاپک ہے اس کا بد مذہب حضرت ابراہیم بن محسرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد دی مشکوہ سے لیا ہوا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس خدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ ترجمہ یعنی بد مذہب کی تعظیم و توقیر میں سنت کی حکارت اور ذلت ہے اور سنت کی حکارت اسلام کی بنیاد ڈھانے تک پہنچا دیتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش روی سے پیش آؤ اس لیے کہ خدا تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے ابن اساکر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں یہ دار القتنی سے لیا ہوا ہے حضرت خزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے نہ نماز نہ زکاة نہ حج نہ عمرہ نہ جہاد نہ نفل نہ فرض بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب اگر بیمار پڑھیں تو ان کی عیادت نہ کرو اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو ان کے پاس نہ بیٹھو ان کے ساتھ پانی نہ پیو ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ ان کے ساتھ شادی بیعہ نہ کرو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو مسلم شریف اس خدیث کو ابو دعود نے حضرت ابن عمر سے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر سے اور اکیلو ابن حبان نے حضرت انس سے روایت کیا رضی اللہ عنہم سنت اور بدت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا حضرت بلال بن حارس مزنی رضی اللہ عنہم سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو لوگوں میں رائج کیا جس کا چلن ختم ہو گیا ہو تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر رائج کرنے والے کو ثواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی اور جس نے کوئی ایسی نئی بات نکالی جو سیہ ہے جیسے اللہ اور رسول جللہ جلال وصل اللہ تعالی علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر نکالنے والے پر گناہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقہ کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی اور جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً ایک خطوے میں فرمایا بعد حمد الہی کے معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے اور بد ترین چیزوں میں وہ ہے جسے نیا نکالا گیا اور ہر بدت گمراہی ہے شرعہ حدیث حضرت ملہ علی کاری علیہ رحمت اللہ باری اس حدیث کی شرعہ میں فرماتے ہیں یعنی امام نوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کام جس کی مثال زمانہ سابق میں نہ ہو لغت میں اس کو بدت کہتے ہیں اور شرعہ میں بدت یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کلو بدتن زلالت عام مخصوص ہے یعنی بدت سے مراد بدت سیحہ ہے حضرت شیخ عزددین بن عبدالسلام نے کتاب القوائد کے آخر میں فرمایا کہ بدت یہاں تو واجب ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے علمِ نہو سیکھنا اور جیسے اصولِ فقہ اور اسمہ الرجال کے فن کو مرتب کرنا اور بدت یہاں تو حرام ہے جیسے جبریہ قدریہ مرجع اور مجسمہ کا مذہب اور ان بد مذہبوں کا رد کرنا بدت واجبہ سے ہے اس لیے کہ ان کے عقائدِ باطلہ سے شریعت کی حفاظت فرضِ کفایہ ہے اور بدت یہاں تو مستحب ہے جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کی تعمیر اور ہر وہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانہ میں نہیں تھا اور جماعت کے ساتھ تراویح اور سوفیہ کرام کے دقیق اور باریک مسائل میں گفتگو اور بدت یہاں تو مکروح ہے جیسے شافیہ کے نزدیک قرآن مجید کی تزعین اور مساجد کا نقش و نگار اور یہ ہنفیہ کے نزدیک بلا قراحت جائز ہے اور بدت یہاں تو مباہ ہے جیسے شافیہ کے نزدیک صبح اور اثر کی نماز کے بعد مسافر کرنا ورنہ ہنفیہ کے نزدیک مکروح ہے تحقیق یہ ہے کہ بلا قراحت جائز ہے اسی کتاب میں مسافر کا بیان دیکھئے اور لذیذ کھانے پینے اور رہنے کی جگہوں میں کشادگی اختیار کرنا اور کرتے کی آستینوں کو لمبی رکھنا اس میں سے بعض کی قراحت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیز ایجاد کرنا جو قرآن مجید حدیث شریف اثار سحابہ یا اجماع کے خلاف ہو تو وہ گمراہی ہے اور ایسی اچھی بات ایجاد کرنا جو ان میں سے کسی کے مخالف نہ ہو تو وہ بری نہیں ہے اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں یعنی جاننا چاہیے کہ وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری زمانے کے بعد ہوئی بدت ہے لیکن ان میں سے جو کچھ حضور کی سنت کے اصول و قوائد کے مطابق ہے اور اسی پر قیاس کیا گیا ہے اس کو بدت خسنہ کہتے ہیں اور ان میں جو چیز سنت کے مخالف ہو اسے بدت زلالت کہتے ہیں اور کلو بدت زلالہ ہر بدت گمراہی ہے کہ کلیت بدت کی اسی قسم پر محمول ہے یعنی ہر بدت سے مراد صرف وہی بدت ہے جو سنت نبیوی کی مخالف ہو اور بعض بدتیں واجب ہیں جیسے کہ علم صرف و نحو کا سیکھنا سکھانا اس سے آیات و حدیث کریمہ کے مفاہیم و مطالب کی مارفت حاصل ہوتی ہے اور قرآن و حدیث کے غرائب کا محفوظ کرنا اور دوسری چیزیں کہ دین و ملت کی حفاظت ان پر موقوف ہے اور بعض بدتیں مستخصن و مستحب ہیں جیسے سرائے اور مدرسوں کی تعمیر اور بعض بدتیں مکروہ ہیں جیسے کہ بعض کے کول پر قرآن مجید اور مسجدوں میں نقش و نکار کرنا اور بعض بدتیں مباہ ہیں جیسے کہ اندھا کپڑوں اور اچھے کھانوں کی زیادتی بشرتے کے خلال ہوں اور غرور و نخوت کا باعث نہ ہوں اور دوسری مباہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ تھی جیسے بیری اور چھلنی بغیرہ اور بعض بدتیں خرام ہیں جیسے کہ اہل سنت اور جماعت کے خلاف نئے عقیدوں اور نفسانی خواہشات والوں کے مذاہب اور جو باتیں اور جو بات خلف راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کی ہے اگرچہ اس معنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی بدت ہے لیکن بدت خسنہ کے ایک سام میں سے ہے بلکہ حقیقت میں سنت ہے اور شامی جلد اول سعاد تین سو ترانوے میں ہے یعنی بدت کبھی واجب ہوتی ہے جیسے گمراہ فرقے والوں پر رد کے دلائل قائم کرنا اور علم نحب کا سیکھنا جو قرآن و حدیث سمجھنے میں معاون ہوتا ہے اور بدت کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے مدرسوں اور مسافر خانوں کو تعمیر کرنا اور ہر وہ نیک کام کرنا جو ابتدائی زمانے میں نہیں تھا اور بدت کبھی مکروح ہوتی ہے جیسے مسجدوں کو آراستہ اور مزین کرنا اور بدت کبھی مباہ ہوتی ہے جیسے لذیذ کھانے پینے اور کپڑے میں کشادگی احتیار کرنا جیسا کہ مناوی کی شرع جامعہ سگیر میں تہذیب النووی سے منقول ہے اور اسی کے مثل برکلی کی کتاب طریقہ محمدیہ میں ہے طالب علم فریضہ سے مراد ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے بوجہ کسرت ترق و تعدد مخارج حدیث حسن ہے اس کا صریح مفاد ہر مسلمان مرد و عورت پر طلب علم کی فرضیت تو یہ صادق نہ آئے گا مگر اس علم پر جس کا تعلن فرض این ہو اور فرض این نہیں مگر ان علوم کا سیکھنا جن کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں مختاج ہو ان کا عام و اشمل و عالی و اکمل و اہم و اجل علم اصول اقائد ہے جن کے اعتقاد سے آدمی مسلمان سنی المذہب ہوتا ہے اور انکار و مخالفت سے کافر یا بدہتی والعیاس باللہ تعالی سب میں پہلا فرض آدمی پر اسی کا تعلن ہے اور اس کی طرف اختیاج میں سب یقصہ پھر علم مسائل نماز یعنی اس کے فرائز اور شرائط اور مفسدات جن کے جاننے سے نماز صحیح طور پر ادا کر سکے پھر جب رمضان آئے تو مسائل سوم مال کے نصاب نامی ہو تو مسائل زکاة صحب استطاعت ہو تو مسائل حج نکاح کیا چاہے تو اس کے متعلق ضروری مسئلے تاجر ہو تو مسائل بے اور شرع مزارہ پر مسائل زرات موجر و مستاجر پر مسائل اجارہ و علی حاضل قیاس ہر شخص پر اس کی حالت موجودہ کے مسئلے سیکھنا فرض این ہے اور انہی میں سے ہے مسائل حلال و حرام کہ ہر فرد بشر ان کا محتاج ہے اور مسائل علم قلب یعنی فرائز قلبیا مثل توازہ و اخلاص و توکل وغیرہ اور ان کے ترک تحصیل اور محرمات باطنیا تکبر و ریا و عجب و حسد وغیرہ اور ان کے معالجات کہ ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائز سے ہے جس طرح بے نماز فاسق و فاجر و مرتقب قبائر ہے یوں ہی بینہ ریا سے نماز پڑھنے والا انہی مسئلتوں میں گرفتار ہے ہم اللہ تعالیٰ سے افو و آفیت کا سوال کرتے ہیں تو صرف یہی علوم خدیث میں مراد ہیں و بس فتاوہ رزویہ علم اور علماء کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور نا اہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے خنزیر یعنی سور کے گلے میں جوہرات موتی اور سونے کا ہار پہنا دیا ہو حضرت ملہ علی کاری علیہ رحمت اللہ باری اس حدیث کی شرعہ میں فرماتے ہیں یعنی شارہین حدیث نے فرمایا کہ علم سے مراد وہ مذہبی علم ہے جس کا حاصل کرنا بندے کے لئے ضروری ہے جیسے خدا تعالیٰ کو پہچاننا اس کی واحدینیت اس کے رسول کی نبوت کی شناخت اور ضروری مسائل کے ساتھ نماز پڑھنے کے طریقے کو جاننا اس لیے کہ ان چیزوں کا علم فرض این ہے اور فتوہ و اجتہات کے رتبے کو پہنچنا فرض کفایا ہے مراکہ شرعہ مشکوہ جلدول سعاد 233 اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی علم سے مراد اس حدیث میں وہ علم ہے کہ جو مسلمانوں کو وقت پر ضروری ہے مثلاً جب اسلام میں داہل ہوا تو اس پر خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جاننا واجب ہو گیا اور ہر اس چیز کا علم ضروری ہو گیا کہ جس کے بغیر ایمان صحیح نہیں اور جب نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے احکام کا جاننا واجب ہو گیا اور جب ماہ رمضان آ گیا تو روزے کے احکام کو سیکھنا ضروری ہو گیا اور جب مال کے نساب ہو گیا تو زکاة کے مسائل کا جاننا واجب ہو گیا اور اگر مال کے نساب ہونے سے قبل مر گیا اور زکاة کے مسائل کو نہ سیکھا تو گناہگار نہ ہوا اور جب عورت کو عقد میں لیا تو حیض و نفاس وغیرہ جتنے مسائل کا ذن و شوہر سے تعلق ہے جاننا واجب ہو جاتا ہے حضرت محمد سیرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ علم یعنی قرآن و حدیث کو جاننا دین ہے لہذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ایک ان میں سے عابد تھا دوسرا عالم تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر خدا تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے نیز زمین و آسمان کے رہنے والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لئے دعائے خیر کرتی ہیں ترمزی اور مشکوعات ہے حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی نہیں آ کر کہا کہ اے ابو الدردہ بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے جسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور میں کسی دوسرے کام کے لئے نہیں آیا ہوں حضرت ابو الدردہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے اور تعالیٰ علم کی رضا حاصل کرنے کے لئے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لئے دعائے استغفار کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر اور علماء انبیاء کرام کے وارث و جانشین ہیں اور انبیاء کرام کا ترقہ دینار و درہم نہیں ہیں انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور خدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں یہ بخاری مسلم و مشکوع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی علم دین کا پڑھنا پڑھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے دارمی اور مشکوع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی ایک عالم دین شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے ترمزی اور مشکوع حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاة والتسلیم سے دریافت کیا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے کہ جسے آدمی حاصل کر لے تو فقیہ یعنی عالم دین ہو جائے تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی چالیس حدیثیں یاد کر لے گا تو خدایت اللہ اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہ رہوں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں میں نے معلوم کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر صدی کے خاتمے پر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو نکھارتا رہے گا ابو دعود اور مشکوع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے علم کو سیکھا جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے مگر اس نے صرف اس لیے سیکھا کہ اس علم سے متائے دنیا حاصل کرے تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک میسر نہ ہوگی یہ بھی ابو دعود اور مشکوعہ سے حضرت صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے دریافت فرمایا کہ اہل علم کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جو اپنے علم کے موافق عمل کریں تو پھر آپ نے پوچھا کہ عالموں کے دلوں سے کون سی چیز علم کے انوار و برکات کو نکال لیتی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ لالچ دارمی اور مشکوز ہے حضرت احوس بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ برو میں سب سے بطرین علماء سو ہیں اور اچھوں میں سب سے بہتر علماء حق ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے بغیر علم کے کوئی فتوہ دیا گیا تو اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہوگا اور جس نے جان بوچ کر اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیا تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی یہ بھی ابو دعوت اور مشکوہ سے ضروری انتباہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رات بار عبادت فرماتے یہاں تک کہ پائے مبارک ورم کر جاتے اور سوم و وصال یعنی پیدر پہ روزہ رکھتے رات میں افطار نہ فرماتے اور جو مال ملتا سب راہ خدا عزوجل میں حرش کر ڈالتے چٹائیوں پر آرام فرماتے جو کی روٹی تناول فرماتے کبھی ایک دو مہینے تک صرف کھجور اور پانی پر اکتفاع فرماتے کبھی شک میں اقدس پر پتھر بانتے مگر ان باتوں کو اپنی کمزور و ناتوان امت پر کرم فرماتے ہوئے لازم نہیں فرمایا یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کا کسی مسلمان سے مطالبہ نہیں فرمایا چاہے وہ جاہل ہو یا عالم مگر آج کل بعض جاہل جنہیں مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہیں ان باتوں کا علماء سے مطالبہ کرتے ہیں اور ایسا نہ کرنے والوں کو نافرمان سمجھتے ہیں اور شرم نہیں کرتے کہ جن باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازم نہیں فرمایا تو ان بے عمل جاہلوں کو مطالبہ کرنے کا حق کہاں سے پہنچ گیا خدا تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے چٹائیوں پر سونے اور پیٹ پر پتھر باندھنے کا مطالبہ کرنے والے اسلام اور مسلمان دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اسلام کو اس طرح ایک ایسا غیر مسلم جو دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے جب اس کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں چٹائی پر سونا اور پیٹ پر پتھر باندھنا لازم ہے اور ایسا نہ کرنے والا گناہگار اور خضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ٹھہرائے جاتا ہے تو وہ اسلام کی طرف ہرگز نہیں آسکتا اور علماء کو نافرمان و گناہگار ٹھہرانے والا یہ گروہ مسلمانوں کو اس طرح نقصان پہنچانا چاہتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ علماء خود نافرمان ہیں تو پھر وہ عالموں کی نصیت ہرگز نہیں قبول کریں گے نماز و روزہ وغیرہ فرائزِ الہیہ کے قریب نہ آئیں گے اور برائیوں میں مبتلا ہو کر مستحق عذابِ نار ہوں گے تقدیر کا بیان حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ حدایتالہ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار برس قبل مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا لوہ محفوظ میں سبت فرما دیا یعنی مسلم اور مشکوعہ سے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ سرکارِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت محمدیہ علی صاحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو چیز خدا نے پیدا کی وہ کلم ہے خدایتالہ نے اس سے فرمایا لکھ کلم نے عرض کیا کیا لکھوں فرمایا تقدیر تو کلم نے لکھا جو کچھ ہو چکا تھا اور جو عبد تک ہونے والا تھا ترمزی اور مشکوعہ سے ملہ علی کاری علیہ رحمت اللہ الباری اس حدیث کی شرعہ میں فرماتے ہیں کہ یعنی کلم کی اولیت اضافی ہے اور اول حقیقی نور محمدی ہے مرکہ شرعہ مشکوعہ جلد اول سعاد 149 حضرت مطر بن اکامس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا حدیث کی موت کسی زمین پر مقدر کر دیتا ہے تو اس زمین کی طرف اس کی حاجت پیدا کر دیتا ہے ترمزی اور مشکوعہ سے حضرت ابو خضامہ رضی اللہ عنہوں نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں آپ منطر کے بارے میں جسے ہم پڑھتے ہیں اور دوا کے بارے میں جسے ہم استعمال کرتے ہیں اور بچاؤ کے بارے میں جسے ہم جنگ بغیرہ میں قضاء و قدر کو بدل دیتی ہیں فرمایا کہ یہ چیزیں بھی خدای تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہیں ترمزی ابن ماجہ اور مشکوعہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو شدت غضب سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ گویا انار کے دانے آپ کے عارض اقدس پر نچوڑ دئیے گئے ہوں پھر فرمایا کیا تم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے کیا میں تمہاری طرف اس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تم سے پہلے قومیں خلاق نہیں ہوئیں مگر جبکہ قضاء و قدر کے مسئلے میں انہوں نے مباحثہ کیا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور مقرر قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلے میں بحث نہ کرنا ترمزی اور مشکوعہ انتباہ تقدیر حق ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ بد مذہب اہل سنت و جماعت سے خارج ہے خدا تعالی نے ہر بھلائی برائی اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم ازلی سے جان کر لکھ لیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا زیاد کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زیاد برائی کرنے والا تھا اگر زیاد بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالی بھلائی لکھتا خلاصہ یہ کہ خدا تعالی کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی شخص کو کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کر دیا بہار شریعت اور جیسا کہ حضرت ملہ علی کاری علیہ رحمت اللہ الباری شرافقہ اکبر سعاد انچاس میں فرماتے ہیں کہ قضاء کی تین قسمیں قضاء مبرم حقیقی قضاء مولک محض قضاء مولک شبی مبرم قضاء مبرم حقیقی وہ قضاء ہے کہ علم الہی میں بھی کسی چیز پر مولک نہیں اس قضاء کی تبدیلی ناممکن ہے اولیاء کی اس قضاء تک رسائی نہیں بلکہ انبیاء کرام ورسل عظام بھی اگر اتفاقاً اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں تو انہیں اس خیال سے روک دیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب روکنے کے لئے بہت کوشش فرمائی یہاں تک کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے جیسا کہ حدا تعالی نے فرمایا پارہ بارہ رکوسات یعنی ابراہیم قوم لوت کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے لیکن چونکہ قوم لوت پر عذاب ہونا قضاء مبرم حقیقی تھا اس لئے حکم ہوا پارہ بارہ رکوسات ترجمہ یعنی اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آئے گا پھیرا نہ جائے گا قضاء مولک محض وہ قضاء ہے کہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی چیز مثلا صدقہ یا دوا وغیرہ پر مولک ہونا ظاہر کر دیا گیا ہو اس قضاء تک اکثر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے ان کی دعا اور توجہ سے یہ قضاء ٹل جاتی ہے قضاء مولک شبی بے مبرم وہ قضاء ہے کہ علم الہی میں وہ کسی چیز پر مولک ہے لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا مولک ہونا مذکور نہیں اس قضاء تک خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے حضرت سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں اور اسی قضاء کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ ترجمہ یعنی بے شک دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے قضاء و قدر کے مسائل عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اس میں زیادہ غور و فکر کرنا دین و ایمان کے تباہ ہونے کا سبب ہے حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہما جیسے جلیل القدر صحابہ بھی اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے تو پھر ہم لوگ کس گنتی میں اتنا سمجھ لینا چاہیے بے خصو حرکت نہیں پیدا کیا بلکہ اس کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے نہ کرے اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان تک پہنچ سکے اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیئے کہ جب آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس پر مواخضہ ہے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمناہی ہیں بہار شریعت آج کیلئے اتنا پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے اگلی آڈیو میں بڑا ٹاپک ہے قبر کا عذاب حق ہے انشاءاللہ اگلی آڈیو میں کریں گے اس وقت تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ